اسلام علیکم بیوٹیو فیملی پیارے بہن بھائی کیسے آپ سب آئی ہاپ کے ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھیک ہیں شکر اللہ پاکی ذات کا تو یہاں پر میں پڑھ ہی تھی درو شریف درود اکبر جو کہ میں ہر فرائیڈے کو کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی اور اس کے علاوہ صورت کا آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن سورہ کاہف کی بہت فضیلت ہے تو میں بس وہی پڑھ رہی ہوں اگر اب ساری نہیں پڑھ سکتے تو پہلا رکھو تو مرسٹ رہنا پہلا رکھو ضرور پڑھنا چاہیے دجال کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں تو میں بس یہاں پر یہی پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ جمعہ کے دن دروش شریف اور سورہ کاہف اور ایک دو چیزیں ہو رہے ہیں جو سنت سے بھی ثابت ہیں تو وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ضرور اپنی لائف میں اس کو شامل کریں تو میں بھی یہاں پر سورہ کاہف فڑ رہی ہوں بچے ابھی تک سو رہے ہیں میرے پاس بھی ٹائم ہے میں جلدی سے اس کو پڑھ لیتی ہوں دوسرے دن بھی اہم ہے لیکن جمعہ کا دن بہت اہم ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے تو اس دن میں یہ چھوٹی چھوٹی نیک ہیں تو ہمیں ضرور ہی کرنی چاہیے نا کوشش کرنی چاہیے ہدروائز ٹائم تو نکلتا نہیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے کسی بھی کام کے لئے دین کے کام کے لئے تو ضرور نکالنا چاہیے نا ٹائم اصد ما شاء اللہ ابھی تک سو رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں جلدی جلدی سے جو کچھ پڑھنا ہے نا پڑھ لیں پھر یہ اٹھ جائے گا تو ڈسٹرپ کرتے ہیں اچھا میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ ایک دفعہ نا ہمارے گھر میں ایک عورت آئی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اصد کو کسی عامل یا بابا جی کے پاس لے جائیں یا کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں تو ایسی سجیشن جو ہے نا وہ ہم عورتیں ایک دوسرے کو دے لیتی ہیں تو ڈاکٹر تک تو بات ٹھیک ہے لیکن کسی عامل بابا یا کسی اور یا کسی دربار پہ لے جائیں ٹھیک ہو جائے گا سر تو میں نے ان کی بات بڑی خموشی سے سنی تو سن کر میں نے کہا الحمدللہ اس میں میری جو ہے نا رائے وہ بالکل کلیر ہے کہ دیکھیں اللہ کے سوا کچھ ہوتا سکتا نہیں ہے اگر اللہ پاک چاہے اگر اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے تو میں نے اصد کو چیک کروایا ہے چلڑن ہسپیٹل میں بھی دو تین دوہ چیک کروایا پھر یہاں پر ہمارے پاس بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی تو بات یہ نہیں ہے کہ اب ڈاکٹرز کو چیک کروانے کے بعد اب میں درباروں پہ یا یہ جو عامل بابا جی ہیں ان کے پاس جائیں مجھے نہیں ان پہ یقین کیونکہ میرا تو تجربہ بھی ہے ایک دفعہ جب انسان ایک دفعہ سیکھ جاتا ہے نا تو بار بار پھر موقع نہیں دینا جائیے یہ جتنے بھی بابا عامل حضرات بیٹھے ہوئے نا آپ یقین مانے ہوتا وہی کچھ ہے جو آپ کے پاس بھی ہے بلفرز اب دیکھیں نا جیسے ایک دعا ہے دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمان کے لیے مسلم کے لیے اور بہت بڑا اعتبار بھی ہے اللہ کے اوپر ہمارا یقین بھی ہے تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا خیال ہے دعا ہماری قبول نہیں ہوتی میرا تو ایمان ہے کہ دعا تو مسلم کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی تو ہم لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی تو میں تو اللہ کے سوا کسی اور کے پاس جانے جانے کو بلکل بھی صحیح نہیں سمجھتی تو اللہ پاک پہ بھروسہ ہے اللہ کی ذات انشاءاللہ ٹھیک کرے گا پھر یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز مول رہے ہیں بس وہ بھی کر رہے ہیں اللہ کی ذات انشاءاللہ بہتر کرے گی میرے لیے تو یہ بات مور پریفرابل ہے کہ میں کسی بابا کے پاس یا کسی عامل کے پاس جانے سے جانے کی بجائے گھر میں بیٹھ کر ہی دو نمافل ادا کروں اور اپنے اللہ کو سب کچھ بتاؤں جو بھی دکھ ہے اپنے رب سے شیئر کروں کیونکہ اللہ کے سوا سننے والا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی ذات ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر اپنے گھر سے نکل کے ان کے پاس جانا ان کو اپنی مشکلات بتانا اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں اور اللہ کو سب کچھ بتائیں کیونکہ اللہ کے علاوہ اگر آپ کے کسی اور کو کچھ سمجھیں گے نا تو میرا تو خیال ہے ہم لوگ تھک جائیں گے اور ہم ہونا پھر بھی وہ ہے جو اللہ پاک کی ذات نے کرنا ہے اور یہ جتنی بھی مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں نا یہ ایک نیک دن ختم ہو جائیں گی اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے تو انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے آئیں گے آئیں گے